وشو جیت جانوروں کی طرح گوری کو جو اس وقت چتر لیخا افسرا تھی اسے کس کے کمر سے پکڑ کر سونے لگا آننگ پیشاچ جو پتر لیخا افسرا بنا ہوا تھا اس نے کہا آپ تو بڑی جلدی میں لگتے ہیں مہدے ہم نے سوچا تھا کہ آپ سے تھوڑی ہسی مزاک ہوگی تھوڑا سا کھیل تھوڑا سا آمود پرمود ہوگا لیکن آپ میں تو دھیر ہی نہیں ہے یہ کٹاکشہ سن کر وشو جیت نے چتر لیخا کو ترانت ہی چھوڑ دیا اور کہا دھیریے کی بات ہم سے مت کرو سندری ہم نے سات سو تیس سال سادنا کر کے ساری مائیوی شکنی آرجت کی ہے اور پچھلے ستر سال سے لگاتار بینا دھیرج کھوئے وشبادل کی سادنا کر رہا ہوں جس سے میرے شتروں کا سروناش کر سکوں اور تم مجھے کہہ رہی ہو کی مجھ میں دھیریے نہیں ہیں چتر لیخا نے کہا اب ہم آپ سے ونود نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا آپ کی شکتیوں سے بھلا کون انجان ہے وشو جیت یہ بات سن کر ہس پڑا اور کہا یہ بات بھی سچ ہے میری شکتیوں سے تو دیوتا بھی انجان نہیں ہے اس لئے دیکھو افسرہ سدھی سادنا کیے بغیر تم دونوں ہمارے پاس کھیجی چلی آئیں یہ سن کر دونوں مسکرائی اور پتر لیخا نے کہا تو چلیے دیر کس بات کی ہم افسرائے ہیں پانی میں جانے کو ہمیشہ اتصاہیت رہتی ہیں چلیے وہیں چلتے ہیں یہ کہہ کر وشو جیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاسی کے ایک چھوٹی سے طلاب ملے کر گئی اور اسے کھیج کر پانی میں اتارا دونوں پانی میں جاتے ہی پانی میں وشو جیت کے ساتھ کھلنے لگی اس پر پانی اڑانے لگی وشو جیت دونوں افسراؤں کے گیلے بدن کو دیکھ کر اور بھی کامتور ہونے لگا وہ ان دونوں کی سندرتہ میں اتنا کھو گیا کہ وہ سب کچھ بھول گیا سدھارت اور بڑے بابا وہاں پر پیڑ کے روپ کو چھوڑ کر اپنے اصلی روپ میں آ کر چھپکے سے اس طلاب کی اور آئے جیسے تیہ کیا گیا تھا اس جگہ پر آ کر اننگ پشاچ دوارہ دی گئی شکتی کا اپیوک کر کے دونوں نے پھنس کے جوڑے کا روپ دھارن کیا اور اس طلاب میں اترے پتر لکھا اور چتر لکھا دونوں نے وشو جیت کو طلاب کے بچوں بیچ ایک پتھر پر بٹھایا اور دونوں اس کے اردگرد پانی میں کرڑا کرنے لگی تب چتر لکھا نے کہا آپ تو بہت مایوی ہیں تو ہمیں آپ کی مایوی کا پریچے تو دیجئے ہم آپ کے مایوی شکتیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری مایوی شکتیوں کے سامنے وہ ٹک پاتی کی نہیں ہم بھی دیکھے جرہ اپنی شکتیوں کو کوئی بھی للکا رہے پھر چاہے وہ سندری ہی کیوں نہ ہو ایک پروش کے اہم کو چھوٹ لگ جاتی ہے وشو جیت کے اہم کو بھی چھوٹ لگی اس نے بینا سوچے سمجھے جو نوتی سویکار کر لی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم دونوں سے مایوی شکتی کا مقابلہ کروں گا لیکن اگر میں جیت گیا تو پھر تم دونوں کو صدا کے لیے میری داسی بن کر رہنا ہوگا وشو جیت نے کہا سپردہ دونوں کے ساتھ نہیں ہم دونوں ایک ایک کر کے آپ سے مقابلہ کریں گے اگر آپ جیتے تو ہم آپ کی داسی اور اگر ہم جیتے تو آپ ہمارے داس منظور ہے پتر لیخا نے کہا منظور ہے تم بہت چطور ہو میں تم سے ہی سب سے پہلے مقابلہ کروں گا پتر لیخا کو یہی چاہیے تھا اس نے تورنت ہاں کر دی چتر لیخا نے پانی میں کچھ قدم پیچھے لیے پتر لیخا اور وشو جیت تالاب میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور چتر لیخا نے سیٹی بجائی اور پرتیوکتہ شروع ہوئی ہنس کا جوڑا جیسے ہی پانی میں اترا تالاب کا جیسے باتاورن ہی بدل گیا چتر لیخا اور پتر لیخا دونوں تالاب میں کامک نرتے کرنے لگی وشو جیت کو چھو کر اسے اٹھے جیت کرنے لگی ستر سال سے جس ویکتی نے اپنی اچھاؤں کو دبا کے رکھا تھا وہ آج اچھل اچھل کر باہر آ رہی تھی کبھی وہ چتر لیخا کو چھونے جاتا تو کبھی پتر لیخا کو دونوں ہی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اس بات سے وشو جیت تھوڑا سا چڑھا لیکن دونوں سندریوں کو دیکھ کر اس کا غصہ ترنت ہی شاند ہو جاتا سدھارت اور بڑھے بابا تالاب میں یہاں وہاں پر تیر رہتے سدھارت وشو جیت کو غصے سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے پسند نہیں آ رہا تھا کہ وہ گوری کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سدھارت نے اپنے آپ پر کسی طرح سیم رکھا چتر لیخا اور پتر لیخا دونوں وشو جیت کے کبھی قریب جاتی تو کبھی اسے چھڑھاتے ہوئے تھوڑی دور چلی جاتی کبھی اس پر پانی اڑاتی تو کبھی تالاب کے کمل توڑ کر انہیں دیتی ان کے بالوں میں کمل سجاتی جبکہ دونوں وشو جیت کے قریب آتی وشو جیت ان کا گیلا سڈول بدن دیکھ جھوم اٹھتا اور واسنہ بھری نظروں سے ان کے ستنوں کو دیکھنے لگتا پتر لیخا نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر وشو جیت کے گلے سے نر منڈوں کا ہار نکال کر پانی میں بہا دیا اور ایک سندر انہوں کی مالا اس کے گلے میں ڈال دی وشو جیت ان دونوں کا بہکانے سے اتنا بہک گیا تھا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ پتر لیخا نے کب اس کے گلے سے نر منڈوں کی ہار نکال دی تھی پتر لیخا کو پشاچ ہوتے ہوئے یہ جانکاری تھی کہ ملی ودیہ کرنے والے کے گلے سے نر منڈوں کا ہار نکال دیا جائے تو ان کی سادھنا بھنگ ہو جاتی ہے اس لیے اس نے نر منڈوں کا ہار وشو جیت کے گلے سے نکال کر پانی میں بہا دیا تھا وشو جیت کے گلے سے نر منڈوں کا ہار نکالتے ہی وہاں ویڈانگڑ گاؤں میں ایک کا ایک بوانڈر ختم ہو گیا لیکن کالے وشبادل اب بیچھائے ہوئے تھے اور گرج بھی رہے تھے بوانڈر کے ختم ہوتے ہی موٹی بھائی نے سرپنچ کاکا سے کہا یہ سن کر سرپنچ کاکا بہت خوش ہوئے اچانک موٹی بھائی کے گھر کے دربازے پر کسی نے دستک دی سرپنچ کاکا کو تاجب ہوا کہ اتنی آنڈھی دپان میں اچانک کون اپنے گھر سے باہر نکلا تھا موہن نے جا کر دروازہ کھولا دروازے پر ایک بوڑی عورت کو دیکھ کر اس نے کہا جی آپ کون اس عورت نے جواب دیا میں کجری ہوں میں موٹی بھائی سے ملنے آئی ہوں کجری کا نام سن کر موٹی بھائی حیران دے گئی وہاں پر وشبجیت کے آٹھ سو سال کی تپسیا اور سادھنا دو اپسارائیں مل کر بھنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی وشبجیت اتنا آدھیک کامتور ہو گیا تھا کہ اب اسے یہ عمود پرمود سہن نہیں ہو رہا تھا اب اسے اپنی پیاس بجھانی تھی اس لئے اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں کو کھیچ کر اپنے قریب لے آیا اور کہا بہت ہو گیا یہ ہسی مجاک سندریوں اب مجھ سے آر سہن نہیں ہو رہا جلدی سے اپنے کپڑے نکالو میں تم دونوں کو ایک ساتھی سنتشت کر دوں گا یہ کہہ کر وشبجیت نے اپنا ہاتھ چتر لکھا کے گلے میں ڈالا اور کھیچ کر اس کے گلے کا ہار توڑ دیا ہنس کے روپ میں صدہارت یہ دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا اور اپنے پنک پھل پھڑانے لگا پنکوں کے پھل پھڑانے کے شور سے صدہارت وشبجیت کا انچاہہ دھیان آکرشت کرنے لگا ہنسنی کے روپ میں بڑھے بابا صدہارت کی غصے کو سمجھ گئے اور تورنت ہی صدہارت کو اپنے پنک سے سہلاتے ہوئے شانت کیا وشبجیت کا دھیان ان ہنسوں سے بھٹکانے کے لیے پتر لکھا نے تورنت ہی کہا ہم افسرائیں ہیں آپ ہمیں سنتوشت نہیں بلکہ ہم آپ کو سنتوشت کریں گے اسی لئے تھوڑا سا سیم اور رکھے مہودے ہم افسرائیں اتنی آسانی سے نہیں مانتے آپ کو ہمارے ساتھ ایک آخری کھیل کھیلنا ہوگا وشبجیت ان کھیلوں سے ابوب چکا تھا اسے اپنی باسناؤں کو سنتوشت کرنا تھا لیکن اتنی سندر افسراؤں کی بات ٹالنا اس کے لئے بھی کٹھن تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آدھے من سے پتر لکھا کی بات کو سویکار کیا پتر لکھا نے اپنی مایہ سے اس طلاب کو کمل سے بھار دیا اور کمل پر ہاتھ رکھ کر وشبجیت کی طرف اشارہ کیا وشبجیت نے بھی اپنی مایہ سے ان کملوں کو سونے کے کملوں میں بدل دیا اور پتر لکھا کی طرف اشارہ کیا پتر لکھا نے اپنی مایہ وی شکتی سے ان سونے کے کملوں کو چھٹکی بجاتے ہی تکلیوں میں پریورتیت کر دیا تالاب کے اوپر دھیر ساری تکلیاں اڑنے لگی تھی وشبجیت نے پتر لکھا کی مایہ وی شکتی دیکھ کر اس کی تعریف کی پھر وشبجیت نے چھٹکی بجا کر ان تکلیوں کو کبوتر بنا دیا پتر لکھا نے چھٹکی بجا کر ان کبوتروں کو غائب کر دیا اور خود ہوا میں اوپر اٹھی اور اس نے ایک بوڑی عورت کا وش دھر لیا وشبجیت نے بھی ہوا میں اوپر اٹھ کر ایک بوڑے بیکتی کا وش دھر لیا پتر لکھا نے ترند ہی بوڑی عورت کو ایک سنگھ کا روپ دے دیا وشبجیت نے اسے دیکھ کر شیر کا روپ دھر لیا پتر لکھا نے سنگھ میں سے ہاتھی کا وش دھر لیا وشبجیت نے شیر سے جراف کا روپ دھر لیا پتر لکھا نے ہاتھی سے ایک وشال ورکش کا روپ دھر لیا اور وشوجیت یہ دیکھ کر اس ورکش سے بھی اونچا ورکش کا روپ دھارن کر لیا پتر لکھا نے اب پھر سے اپنا خود کا روپ دھارن کر لیا وشوجیت بھی اپنے خود کے روپ میں آ گیا پھر پتر لکھا نے کہا وشال پرانیوں کے روپ تو دیکھ لیے اب چھوٹے پرانیوں کا روپ دیکھتے ہیں یہ کہہ کر پتر لکھا خرگوش کا روپ دھارن کیا وشوجیت نے بلی کا روپ لیا ملی میں سے چونوں کا روپ لیا اب پتر لکھا نے بھاورے کا روپ لیا اور بشو جیت نے کیچوے کا روپ دھارن کیا یہی موقع دیکھ کر پتر لکھا نے ترنت ہی مرگی کا روپ دھارن کیا اور کیچوے کو اپنی چونچ سے اٹھا کر کھا لیا اچانک چاروں طرف سنناتہ فیل گیا ہنس کے روپ میں صدھارت اور بڑھے بابا چوک کر یہ درش دیکھنے لگے چتر لکھا بھی یہ درش دیکھ کر حیران رہے گی کیونکہ کسی نے اس کی کلپنا بھی نہیں کی تھی بڑھے بابا کے بنائے ہوئے یوجنا کے اندرگت ایسا کچھ نہیں کرنے کو کہا گیا تھا جیسا کی پتر لکھا نے کیا تھا پتر لکھا مرگی میں سے پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور اس نے ترنت ہنسوں کے جوڑے سے کہا ہمارے پاس سمیں کم ہے یہ میرے پیٹ میں سے کسی بھی وقت بہار آ سکتا ہے ہمیں ترنت ہی وشمنات جی کے آشرم میں جانا ہوگا وہاں اس کی شکتی آدھی ہو جائے گی تب اسے مارنا آسان ہوگا یہ کہہ کر اس نے ترنت ہی اپنا قد بڑھایا اور چتر لکھا یعنی گوھری کو اور دونوں ہنسوں کے جوڑے یعنی کی صدھارت اور بڑے بابا کو اپنے اوپر بٹھایا اور وشمنات جی کے آشرم کی طرف پڑان بھری پتر لکھا کے پیٹ کے اندر کےچیوے کے روپ میں وشوجیت مچلنے لگا اور اپنے مول روپ میں آنے کی کوشش کرنے لگا لیکن آرنگ پشاج کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے پشاج کی تپسیہ کے فلسورو وہ اپنی مائوی شکتیاں پوری طرح سے اپیوگ نہیں کر با رہا تھا اس لئے وشوجیت اپنے مول روپ دھارن کرنے میں اسمرت ہو رہا تھا لیکن اس نے اپنا قد بڑھانا شروع کیا پتر لکھا کے پیٹ میں کیچوے کے بڑھ رہے قد کی وجہ سے اسے پیڑا ہونے لگی تھی اپنی پیڑا کو سہن کرتے ہوئے پتر لکھا تیزی سے وشمدانت جی کے آشرنگ کی طرف اڑے رہی تھی اس کے پیٹ میں کیچوہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اب اس سے رہا نہیں جا رہا تھا اسے آسانی پیڑا ہونے لگی اس کی وجہ سے اس کی گتی کم ہونے لگی کیچوہ بڑا ہوتے ہوئے اس کے پیٹ سے اس کی چھاتی تک پہنچ گیا اور چھاتی سے اس کے گلے تک گلے تک پہنچ کر اس نے اس کی سور ناڑی کو زوروں سے کٹا سور ناڑی میں کٹتے پتر لکھا کو وہ پیڑا سہن نہیں ہوئی اور وہ آکاش سے سندولنگ کھو بیٹھی اور نیچے گرے اس کے اوپر رہے چتر لکھا اور ہنس روپ میں رہے سدھارت اور بڑے بابا بھی نیچے گرے اتنی اوپر سے گرنے پر کیسے بچ پائیں گے چاروں پتر لکھا کے پیٹ میں سے وشوجیت باہر نکل کر کیا کحرام مچائے گا اب تک جو کام تور ہوئے وشوجیت کو بہکایا جا رہا تھا ان کی اصلیت پکڑے جانے پر کیسے کر پائیں گے اس شکتی شالی وشوجیت سے سامنا جاننے کے لیے سنتے رہیے ویرانگر اونلی آن پاکٹ ایف ایم